بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیرات سے ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ میڈی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی جنہیں ہم کونڈے بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی خستہ اور تیسٹی بنتے ہیں تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں ہم نے دو کپ میڈا لیا ہے بن کپ پیسیوی چینی لیے اور پیسیوی چینی کی ہی اپنے میجرمنٹ رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ ثابت چینی لے کے پیسیں گے تو اس کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی اور آپ کا جو میٹھا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا تو اسی لیے آپ نے پیسیوی چینی ہی بن کپ لینی ہے ہاف کپ سوجی ٹو ٹیبل سپون تل ہاف کپ دودھ فور ٹیبل سپون کھوپرا اور دو ادد الائچی لیتی ہم نے اسے پیس لیا تھا اور تھوڑی سی چینی ڈال کے سے ہم نے پیس آتا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھی طریقے سے پیس جاتی ہے اور ملٹڈ ہی ہم نے ون تھرڈ کپ لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اب ایک بال لے لیں اس میں تام چیزیں ایٹ کریں میدہ ڈالیں سوجی ڈالیں پیسیوی چینی ڈالیں کھوپرا ایٹ کریں تیل ایٹ کریں لائچی پورڈ ڈالیں مکس کریں اب اس میں ملٹڈ گھی ایٹ کریں آپ نے جو گھی لینا ہے وہ ملٹ کرنے کے بعد اس کی میجرمنٹ کرنی ہے اگر آپ پہلے ہی اس کی میجرمنٹ کر کے اسے ملٹ کریں گے تو اس کا جو ریشو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اسے اچھی طریق سے مکس کریں اس میں کوئی لمز نہ رہیں گھڑلیاں نہ رہیں تاکہ تمام انگلیڈینٹس ایک دوسرے میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ایک جان ہو جائیں اس طرح ہاتھ کی ملٹ سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اگر آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح مکس کریں گے تو بہت جلدی اور ایزیلی یہ مکس ہو جائے گا اب ہم نے اس میں دودھ اٹ کرنا ہے ثوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں دودھ اٹ کرتے جائیں اور اسے گونتے جائیں اور اس کی دودھ اٹھ سکت ہوگی عمومن جو ہم آٹھ گونتے ہیں اس کی بنیزبت یہ تھوڑی سکت گونتے گی ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں دودھ اٹ کرتے جانے ایک ساتھ دودھ اٹ نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا آنٹا پتلا ہو سکتا ہے اس کی ڈو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو نورملی جو ہم آنٹا گھونتے ہیں اس سے سکتا ہو اب مزید دودھ ایٹ کرنے کی نید نہیں ہے کیونکہ اگر ہم تھوڑا دودھ اور اس میں ایٹ کر لیں گے یہ دودھ ہم نے بچا لیا ہے اگر ہم دودھ اور ایٹ کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا نرم ہو سکتا ہے اتنا کافی ہے اب اسے اچھے طریقے سے گوننا ہے آپ نے تقریبا 15 سے 20 منٹ آپ نے اسے گوننا ہے اور آپ کی دو سٹکی نہیں ہونی چاہیے جب یہ چپکنا بند ہو جائے تو مینز کہ آپ کی دو اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب آپ نے اسے کچھن کاؤنٹر پر رکھے اچھی طریقے سے اس طرح سے ملنا ہے تمام اسٹیپس کو آپ اسی طریقے سے فول کریں اور کوئی بھی اسٹیپس سکپ نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی سی ریسیپی تیار ہو جائے گی ہماری پرفیکسی دو تیار ہو گئی ہے دیکھیں بلکل ایسی ہونی چاہیے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے تو آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کے تین پیڑے بنایا ہے ہم نے اب اسے بے لیں گے ون بے ون کر کے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے بے لنا ہے نورمل ہی بے لنا ہے اپنے اسے نہ بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی پتلا یہ دیکھیں اتنا موٹا ہونے چاہیے اب اس کی کٹنگ کر لیں کوئی بھی راؤنڈ سی چیز دے لیں کوئی بھی کیپ لے لیں یا ہم نے گلاس لیا ہے کڑھائی میں گھی اٹھ کریں اور سچے سے گرم کریں اور اس کا ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو اس میں فلیم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر فلیم آپ کی تیز ہوئی تو اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے اور ہستہ ہستہ یہ پولنا سٹارٹ ہوگئی ہے اس دے کی اوپر پھی آگئی ہے اب ہم اس سٹارٹ کریں گے یہ اچھے سے براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور باقی پیڑوں کا بھی ہم یہی پروسیس رکھیں گے ماشاء اللہ سے ہماری یہ میٹھی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں اور ٹوٹل یہ ٹونٹی فائف تیار ہوئی ہیں اگر آپ اس کونٹیٹی سے بنائیں گے تو آپ کی تقریبا ٹونٹی فائف بن جائیں گی اور اگر آپ کونٹیٹی کو کم زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ ریشو پرفیکٹ ہے آپ اسی ریشو کے ساب سے بنائیے گا جنہوں نے میرے چینل سبسکراب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکراب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بی لائک اینڈ کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تینکس پر وچنگ اللہ حافظ